انسانی گوشت کھانے والے لوگ کچھ عرصے قبل میڈیا میں ایک واقعہ ریپورٹ ہوا یہ دو بھائیوں کا تھا جو رات کے وقت تازہ قبروں سے مردہ لاشوں کو نکال کر اپنے گھر لے آتے اور پھر ان مردہ انسانوں کا گوشت پکا کر کھاتے تھے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا اور میڈیا پر ان کی تصویریں نشر ہوئیں ساتھ ہی ان کا گھر اور مردہ انسانوں کا گوشت پکانے کے برطن وغیرہ سب دکھائی گئے یہ سب کچھ اتنا مکروح تھا کہ دیکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی حالت غیر ہو گئی کراہیت کے مارے لوگوں کا برا حال ہو گیا لوگ پوچھنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص انسانی گوشت کھانے جیسا مکروح عمل کر سکے مگر عجیب بات ہے کہ ایک اور پہلو سے ہم سب انسانی گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں تنہائی میں چھپ کر نہیں بلکہ اپنی مجلسوں میں سب کے سامنے کھاتے ہیں مگر نہ ہمیں کراہیت آتی ہے اور نہ کوئی دوسرا ہی ہمیں منع کرتا ہے یہ اجتماعی گوشت خوری غیبت کرنے کا وہ عمل ہے جسے قرآن مجید نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا مکروح عمل قرار دیا ہے قرآن مجید نے کمال بلاغت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے اس سے نہ صرف غیبت کے عمل کی شناعت واضح ہوتی ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ غیبت کیا ہے غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب نکالنے کا عمل ہے جبکہ وہ اپنے دفاع کے لیے موجود نہ ہو یہ تشبیح بتاتی ہے کہ جس طرح کسی مردے کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جب اس کا گوشت جسم سے کٹا جائے تو وہ اپنا دفاع کر سکے ٹھیک اسی طرح غیبت کرنے والا دوسرے مسلمان کی عیب اس کے پیچھے بیان کر رہا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ اس موقع پر اپنا دفاع کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا اور اس کا سماجی وجود گویا کہ ایک بے جان لاش کی طرح پڑا ہوتا ہے جسے غیبت کرنے والا بے رحمی سے بھم بوڑ رہا ہوتا ہے غیبت کی اس واضح تعریف کے بعد بعض عملی سوالات پیدا ہو سکتے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ جو برائی بیان کی جا رہی ہے وہ واقعیتاً اس شخص میں پائی جاتی ہو تو اسے بیان کرنے میں کیا خرابی ہے دوسرے یہ کہ اگر وہ شخص اس برائی کو برانہ سمجھتا ہو پھر بھی کیا یہ غیبت ہے ان دونوں سوالوں کے جواب ہمیں ایک صحیح روایت میں اس طرح ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں فرمایا تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے کہ اسے ناغوار گزرے عرض کیا اگر میرے بھائی میں واقعیتاً وہ عیب پایا جاتا ہو فرمایا عیب بیان کرنا ہی غیبت ہے اگر وہ عیب اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگا دیا مسلم رقم پچیس سو نواسی معلوم ہوا کہ عیب بیان کرنا ہی غیبت ہے اگر عیب واقعی میں موجود نہ ہو لیکن بیان کیا جائے تو بہتان بن جائے گا جو زیادہ بڑا گناہ ہے اسی طرح اس روایت سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ایک شخص کسی عیب یا برائی کو برا ہی نہیں سمجھتا بلکہ یہ اس کے نام اور شخصیت کا لازمی حصہ بن گئی ہے تب یہ غیبت نہیں جیسے کسی کو عام حالات میں موٹا یا کالیا کہہ دیا جائے تو وہ برا مانے گا لیکن بعض لوگوں کی پہچان کے لیے اس طرح کے لفظ ان کے نام کا حصہ بن جاتے ہیں جسے وہ خود بھی برا نہیں سمجھتے چنانچہ ان الفاظ سے کسی کا ذکر کرنا غیبت نہیں ہے اس زمن کا ایک آخری اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا برائی بیان کرنا ہر حال میں ممنوع ہے یا اس سے کوئی استثناء بھی ہے اس سوال کا جواب قرآن مجید یوں دیتا ہے اللہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ کسی کا ذکر برائی کے ساتھ کیا جائے سوائے اس شخص کے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو سورہ نسا اس آیت میں غیبت کا ایک استثناء یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص پر ظلم ہوا ہے تو بہرحال اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی رودات بیان کرے اور ظاہر ہے جس نے ظلم کیا ہے اس کا ذکر برائی کے ساتھ بیان ہوگا یہاں ظلم کا ایک معاملہ بیان ہوا ہے مگر اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ جب عیب جوئی کا مقصد کردار کشی یا مزے لینا نہ ہو بلکہ واقعیتاً اپنے آپ کو یا دوسروں کو کسی شخص کے ظلم و زیادتی اور برائی سے بچانا یا کوئی اور مصبت بات مقصود ہو تو بھی یہ غیبت نہیں رہتی مثلاً ایک دکاندار کم تولتا ہے تو دوسرے لوگوں کو اس کی برائی سے متطلع کر کے انہیں اس کے ظلم سے بچانا چاہیے یا کسی نظامیں گواہی کے موقع پر صحیح بات بیان کرنی چاہیے چاہے وہ کسی کی برائی ہی کیوں نہ ہو اسی طرح رشتہ وغیرہ کے موقع پر اگر کسی کے بارے میں دریافت کیا جائے تو سچی بات بتا دینی چاہیے چاہے وہ کسی کا عیب ہی کیوں نہ ہو یہ اور ان جیسے دیگر کئی امور ایسے ہیں جہاں کسی کی برائی بیان کرنے کا اصل مقصد اپنی بزم آرائی کی لذت کے لیے دسترخان پر کسی کے سماجی کردار کا گوشت چننا نہیں ہوتا نہ کسی کی کردار کشی کی نیت ذہن میں ہوتی ہے نہ مزلے نہ مقصود ہوتا ہے اور نہ گفتگو برائے گفتگو کی عادت ہوتی ہے بلکہ کسی کو برائی سے بچانا ظلم و زیادتی کو بیان کر کے انصاف یا مشورے کا طلبگار ہونا کسی تحقیق طلب عمر میں سچائی بیان کرنا وغیرہ مقصود ہوتا ہے اس میں بھی ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے کہ نااندازے سے بات کی جائے اور نہ سنی سنائی بات کو بلا تحقیق آگے بڑھایا جائے بلکہ اگر کسی کی متعین برائی یقینی علم یا واضح قرائن کی بنیاد پر علم میں آئے تب ہی اسے سامنے لانا چاہیے مذہب کا علمیہ مذہب کا اصل علمیہ کیا ہے کیا کوئی صاحب بیان کر سکتے ہیں عارف نے سوال دوہرایا مگر خاموشی رہی اس سے پہلے کئی جواب دیے جا چکے تھے مگر عارف نے کسی جواب پر اتمنان کا اظہار نہیں کیا تھا آخر کو وہ خود ہی جواب دینے لگے مذہب ایک عقلی دعوت ہے مگر ثانیہ یہ ہے کہ مذہب کی اس عقلی دعوت کے حصے میں معقول لوگ نہیں آتے بلکہ اکثر و بیشتر جذبات کے ماری ہوئے لوگ اسے اپنی دلچسپی کا موضوع اور اپنی زندگی بنا لیتے ہیں یہی مذہب کا اصل علمیہ ہے لوگوں کے لیے یہ جواب حیرت انگیز تھا اس حیرت کو ان کے چہروں پر پڑھا جا سکتا تھا ایک صاحب سے رہانا گیا وہ سوال کر بیٹھے مگر اس کا سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ عام طور پر لوگ مذہب کو بطور ایک سماجی ورسہ اپناتے ہیں جو ماں باپ اور محول سے خود بخود مل جاتا ہے اپنی وراست سے انسان کا جذباتی تعلق ہوتا ہے یوں مذہب سے ایک جذباتی تعلق پیدا ہو جاتا ہے مگر یہ علمیہ کیسے بن گیا ایک اور صاحب نے سوال کیا تو عارف بولے علمیہ اس لئے بن جاتا ہے کیسے لوگ معاشرے میں مذہب کی بدترین ترجمانی کرتے ہیں آپ لوگوں نے میرے سوال کے جو جوابات دیئے تھے یعنی فرقہ واریت انتہا پسندی تاثب ادم برداشت دہشت کردی مذہب کے نام پر استحصال پیری موریدی کا سلسلہ یہ سب چیزیں دراصل بے لگام جذباتیت کے شاخصانے ہیں ایسے جذباتی لوگ جب مذہب کی ترجمانی کرتے اس کو اپناتے اور اس کی طرف لوگوں کو بھولاتے ہیں تو پھر یہ سارے مسائل وجود میں آ جاتے ہیں یہ بات لوگوں سے خضم نہیں ہو پا رہی تھی ایک اور صاحب نے اعتراض کیا انسان تو جذبات کے سہارے جیتا ہے اور مذہب بھی تو جذبات کی طرف بھولاتا ہے نہیں یہ تصور درست نہیں کہ مذہب جذبات کی طرف بھولاتا ہے قرآن اول تا آخر پڑھتے چلے جائیں قرآن نے اپنی دعوت کو خالص اقلی بنیادوں پر اٹھایا ہے ہاں عمل پر ابھارتے ہوئے وہ کبھی جذباتی اپیل کر دیتا ہے مگر وہ دعوت اقلی دلائل کی بنیاد پر دیتا ہے یہی حقیقت اس نقطہ نظر کی تردید کے لیے کافی ہے باقی رہا انسان تو بے شک وہ جذبات کے سہارے جیتا ہے لیکن زندگی کے بیشتر فیصلے وہ اقلی بنیادوں پر کرتا ہے یہ ستم وہ صرف مذہب پر ڈھاتا ہے کہ جذباتی انداز سے اس کے حق و باطل کا فیصلہ کر کے مطمئن ہو جاتا ہے آخری بات کہتے ہوئے عارف کے لہجے میں جلال آ گیا تھا یاد رکھئے مذہب کے حق و باطل ہونے کے سنگین ترین مادی نتائج آخرت میں نکلیں گے اللہ تعالیٰ کسی غلط عقیدے کو اس بنا پر برداشت نہیں کریں گے کہ آپ کے جذبات کو سکون دیتا تھا یا آپ کی اس سے جذباتی وابستگی تھی آپ لوگوں کو معقولیت کے ساتھ صحیح غلط کا فیصلہ کرنا ہوگا ورنہ اس کے بدترین نتائج بھکتنے کے لیے تیار ہو جائیں جذبات میں آ کر آپ کسی ٹرین کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو وہ آپ کے لیے نہیں رکے گی کچل کا نکل جائے گی یہی معاملہ قیامت کی ٹرین کا ہے قیامت کی ٹرین بھی آپ کو آپ کے جذباتی انداز فکر سمیت کچل ڈالے گی اس لیے مذہبی تصورات میں ہمیشہ عقل سے مدد لیجئے ورنہ نتائج بھکتنے کے لیے تیار رہیے مگر ہم جذبات کیسے چھوڑ دیں مذہب اسلام میرا تاثب ہے میری اس سے جذباتی وابستگی ہے میں کسی عقلی دلیل پر اس کو نہیں چھوڑ سکتا ایک صاحب نے جوش میں آ کر کہا اسلام چھوڑنے کی ضرورت نہیں یہ واحد مذہب ہے جو عقل و فطرت کی بنیاد پر کھڑا ہے مگر کیا آپ کے مخصوص فرقے اور خاص قسم کے نظریات کی بھی یہی حیثیت ہے کہ قرآن ان کی تائید کے لیے نازل ہوا تھا قرآن اسلام کی کتاب ہے کسی فرقے کی نہیں ہاں مگر ہم اپنے نظریات کو اسلام اور دوسرے کے نظریات کو گمراہی سمجھتے ہیں یہ وہی جذباتی پن ہے جو مذہب کا اصل علمیہ ہے اور جس کے نتیجے میں مذہب بدنام ہو جاتا ہے حقیقی مومن وہ ہے جو مذہبی تصورات نظریات اور عقائد کو جذباتیت کے بجائے عقل سے سمجھے بصیرت کی آنکھ سے پرکھے اور پھر جو سمجھا اس پر پورے جذبے سے عمل کرے اور اس کے لیے تیار رہے کہ کسی اور نے زیادہ بہتر بات سمجھا دی تو وہ سے اختیار کر لے گا یہ راستہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے یہ جنت کا راستہ ہے عارف لمحے بھر کے لیے رکے اور مسکراتے ہوئے بولے آپ کا اپنے بیوی بچوں سے جذباتی تعلق ہو سکتا ہے آپ ان سے ملنے کے لیے جذباتی ہو سکتے ہیں مگر جذبات کے سہارے آپ گھر تک نہیں پہنچ سکتے اس کے لیے ہر موڑ پر اقلی فیصلہ کرنا ہوگا یہی طریقہ جنت کی منزل تک پہنچنے کا ہے اس راہ کا ہر موڑ اقلی فیصلہ کر کے اختیار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہر دوسرا طریقہ جہنم میں جاتا ہے عارف کی مجلس میں آج ایک اور سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا تھا پولن کا درخت پولن کا درخت جسے عام طور پر جنگلی شہتود کا درخت بھی کہتے ہیں اسلام آباد کی پہچان ہے یہ درخت جنگلات کی صورت میں اس شہر میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے اس درخت کی بنا پر شہر نہ صرف سر سبز ہو گیا ہے بلکہ گرمیوں میں محول کو تھنڈا رکھنے کا سبب بھی بنتا ہے پولن دراصل ایک صفوف نماشے ہے جو اس درخت پر پیدا ہوتا ہے ہوا کے ذریعے سے یہ صفوف دوسرے درختوں تک پہنچتا ہے اور ان کی ذرخیزی کا سبب بنتا ہے اس عمل کو پولینیشن کہتے ہیں اس درخت سے نکلنے والا یہ پولن انسانوں کے لیے بڑے مسائل پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے یہ سانس کی نالی میں الرجی پیدا کر کے متاثرہ شخص کو نزلہ، زکام اور دیگر امراض میں مبتلا کر دیتا ہے خاص کر دمے کے مریضوں کو اس کی وجہ سے بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سے لوگ تو اس قابل ہی نہیں رہتے کہ شہر میں رہ سکیں جب یہ مسئلہ شدت سے سامنے آیا تو اس درخت کو کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا اور اب بڑے پیمانے پر اس درخت کو کاٹ کر ہٹایا جا رہا ہے پولن کے درخت کی مثال یہ بتاتی ہے کہ خدا نے اپنی اس دنیا میں قیام و بقا کا کیا قانون بنا رکھا ہے یہ قانون نفع بخشی ہے جب تک کوئی وجود نفع بخش رہتا ہے وہ فطرت کے قانون کے تحت دنیا میں اپنا وجود باقی رکھتا ہے جب اس کا نفع نقصان میں بدل جاتا ہے تو قدرت کے قانون کے تحت اس کا وجود مٹ جاتا ہے انسانوں کو بھی اس اصول سے کوئی استثناء حاصل نہیں ہے اس دنیا میں وہی شخص ترقی کرتا اور کامیاب رہتا ہے جو دوسرے لوگوں کے لئے نفع بخش ہو جس کی محنت اور صلاحیت دوسروں کو اس بات کا یقین دلا دے کہ اس کی موجود کی ہمارے لئے مفید ہے اس کے برعکس جو شخص لوگوں کے لئے تکلیف اور نقصان کا باعث بن جائے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا اس کا مزاج، اس کی گفتگو اور اس کا عمل بار بار لوگوں کے لئے مسئلہ پیدا کرے گا اور لوگ اسے اپنے درمیان سے نکال باہر کریں گے نفع بخشی اس دنیا میں ترقی اور کامیابی کا راز ہے جب کوئی شخص ترقی کے میدان میں پیچھے رہ جائے تو اسے دوسروں کو الزام دینے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس کی نفع بخشی کی صلاحیت کم یا ختم تو نہیں ہو گئی کال سینٹرز جدید دنیا میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونکیشن کے شعبے میں ہونے والی ترقی نے جہاں اور کئی چیزوں کو جنم دیا ہے وہیں کال سینٹرز کی شکل میں کاروباری اداروں اور سارفین کے درمیان رابطے کو بہت آسان بنا دیا ہے بڑے بڑے ادارے اپنے کسٹمرز کے مسائل کے حل اور دیگر مقاصد کے لیے کال سینٹرز کا استعمال کرتے ہیں بعض ادارے یہ احتمام کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کال سینٹرز سٹاپ سے براہ راست گفتگو کرنا چاہے تو اس کی کال ریکارڈ کر لی جائے اس کا مقصد عام طور پر کچھ اور بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کا اصل مقصد تمام کالرز پر یہ واضح کرنا ہوتا ہے کہ ان کی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے اس لیے وہ کوئی غیر ذمہ درانہ گفتگو نہ کریں یہ بات براہ راست سارفین سے نہیں کہی جاتی اس کے بجائے انہیں کال کے آغاز پر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کال ریکارڈ کی جائے گی یہ اطلاع ہی انسان کو محتاط کر دینے کے لیے بہت ہے انسان بالعموم بے خوفی کی نفسیات میں جیتے ہیں مگر احتساب کا خوف اور نگرانی کا یقین وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی حد میں رہ کر جینا سکھاتے ہیں احتساب اور نگرانی کا ٹھیک یہی تصور قرآن مجید انسانوں کو دیتا ہے وہ انسانوں کو بتاتا ہے کہ انسان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا مگر یہ کہ ایک مستعید نگران اسے نوٹ کر لیتا ہے سورہ قاف فرشتے ہما وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کے ہر قول و فیل کا پورا ریکارڈ رکھتے ہیں سورہ انفتار قیامت کے دن انسان اس ریکارڈ کے ساتھ اس طرح اللہ کے حضور پیش ہوگا کہ کوئی چھوٹی بڑی بات چھپی نہ رہ جائے گی سورہ قاف یہی وہ یقین ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص مومن کہلانے کا مستحق ہے اور یہی وہ یقین ہے جو ایک مومن کو خلوت و جلوت اور قول و فیل میں ہمیشہ محتاط رکھتا ہے مال اور کمزور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون نام کا ایک بہت بڑا مالدار شخص تھا سورہ قصص میں بیان ہوا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے عطا کر رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھانا ہی آدمیوں کی ایک جماعت کے لیے بہت بھاری بوجھ تھا مگر ان نعمتوں پر شکر گزاری کے بجائے فخر و غرور اور نمائش و دکھاوا اس کا معمول تھا اس کا کہنا یہ تھا کہ اسے یہ مال اس کے علم اور صلاحیت کی بنا پر ملا ہے آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی پاداش میں اسے اس کے مال سمیت زمین میں دھنسا دیا مال بلا شبا اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے لیکن اس نعمت کی حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کو بطور آزمائش دیا جاتا ہے وہ آزمائش کیا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبی سے اس طرح بیان کیا ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے بخاری رقم اٹھائی سو چھانوے اس دنیا میں جس کو جو ملا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملا ہے عام مشاہدہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے ذہین اور باصلاحیت لوگ جوتیاں چٹخاتے پھرتے ہیں اور بےہنر لوگ دیکھتے ہی دیکھتے مالدار ہو جاتے ہیں لوگ اسے قسمت کہتے ہیں درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے یہ تقسیم ہمیشہ غیر متوازی کی جاتی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیسے والے لوگ مال پا کر قارون بنتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ جان لیتے ہیں کہ یہ مال اصل میں انہیں ضعیفوں کی وجہ سے ملا ہے جو لوگ قارون بنتے ہیں ان کا انجام بھی قارون جیسا ہوگا لیکن جو لوگ اسے عطیہ الہی سمجھ کر غریبوں پر خرچ کرتے ہیں انہیں اللہ کے نبی کے ساتھ بسا دیا جائے گا تالے کی چابی جانتے ہو اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے یہ سوال پوچھ کر میں نے لمحے بھر کا توقف کیا اور غور سے اس نوجوان کے چہرے کو دیکھا جو اپنے مسائل اور پریشانیوں کی داستان سنا کر خاموش ہوا تھا اس کی آنکھوں اور چہرے کو بدستور پج مردہ دیکھ کر میں دوبارہ گویا ہوا امید اس دنیا کی سب سے طاقتور چیز ہے اور حوصلہ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے یہ اگر تمہارے پاس ہے تو تم ہر کھوئی ہوئی چیز کو پا سکتے ہو اس نوجوان کی آنکھوں میں اب سوال پیدا ہو رہا تھا وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور کہا مجھے معلوم ہے تم کیا کہو گے تم اپنے حالات کا دکھڑا رو گے اپنے مسائل کی داستان سناو گے اور پھر پوچھو گے کہ ان حالات میں کیا کیا جا سکتا ہے میرا یہ قیاس بلا وجہ نہیں تھا کیونکہ پچھلے آدھے گھنٹے سے میری ہر بات کے جواب میں وہ اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا اس لئے میرے نزدیک اب ہیمرنگ کرنی ضروری تھی سنو اور غور سے سنو یہ ہماری نہیں خدا کی دنیا ہے اس دنیا میں ستاروں کی وسط سے لے کر خردمینی خلیے تک ہر لمحہ کھرب و زندگیاں جنم لیتی ہیں وہ مردہ سے زندہ ہو جاتی ہیں خدا یہ سب کچھ اپنی تخلیقی صفت کو استعمال کر کے کرتا ہے اس نے تمہیں مجھے ہر انسان کو یہ شرف بخشا ہے کہ اپنی تخلیقی صفت میں سے ایک حصہ ہم کو دیا ہے اس صفت کو استعمال کر کے ہم زندگی کے ہر اندھیرے کو روشنی شر کو خیر اور مشکل کو آسانی میں بدل سکتے ہیں صرف سوچنے کا انداز تعمیری ہونا چاہیے یہ تعمیری انداز امید اور حوصلے سے جنم لیتا ہے اس کے بعد انسان بڑا ہو جاتا ہے اور مسئلہ چھوٹا ہو جاتا ہے انسان ذہن کی ناقابل شکست تخلیقی صلاحیت کو استعمال کر کے ہر مسئلے کا ایک حل تلاش کر لیتا ہے پہلی دفعہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جاتے وقت وہ کہنے لگا آپ نے میرا کوئی بنتالہ تو نہیں کھولا لیکن مجھے سمجھا دیا ہے کہ ہر بنتالے کی چابی امید کی دکان سے مل سکتی ہے یہی بہت ہے قرآن کریم میں سورة المؤمنون میں بیان ہوا ہے کہ سچے اہل ایمان اللہ کی رحمے حسب توفیق جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد بھی ان کا دل ڈڑتا رہتا ہے کیونکہ وہ اس یقین میں جیتے ہیں کہ ایک روز انہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اس روز کی جانچ میں اگر ان کا یہ انفاق خالص اللہ کی رضا کیلئے نہ ہوا تو سارا عمل غارت ہو جائے گا ایک صحیح حدیث میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید ایک سخی اور ایک عالم کو ان کے تمام تر نیک کاموں کے باوجود جہنم میں اس لیے پھینک دیا جائے گا کہ ان کے عامال کے پیچھے اصل نیت خدا کی رضا کی نہیں بلکہ لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کی تھی مسلم رقم انیس سو پانچ قرآن و حدیث کی انتعلیمات کے بعد ہر بندہ مومن پر لازم ہے کہ وہ اچھے عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کا جائزہ بھی ہر آن لیتا رہے اگر نیت خدا کی رضا اور آخرت کی کامیابی کی ہے تو پھر انسان کو دنیا میں کسی سلے کسی ستائش اور کسی بدلے کا امیدوار نہیں ہونا چاہیے کسی تعریف پر خوش نہیں ہونا چاہیے اور کسی خاص مقام اور اہمیت کے حصول کا تقاضہ بھی نہیں کرنا چاہیے دنیا میں لوگ اپنی کمائی چھپاتے ہیں بندہ مومن کو بھی اپنی آخرت کی کمائی یعنی نیکیاں دوسروں سے ہی چھپانی چاہیے وہ اگر اپنی یقیمتی کرنسی لوگوں سے چھپانا سکے تو کم از کم اسے یہ ہماکت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ نیکی کی کرنسی سے لوگوں کی تعریف لوگوں کی نظر میں اپنا مقام اور اپنی بڑائی جیسی معمولی اور بے وقت چیزوں کو خریدنا شروع کر دے یہ اپنی بہترین کمائی کو ضائع کرنے کا بدترین طریقہ ہے عقل مند شخص وہ ہے جو اس کرنسی کو جنت میں اپنا گھر اور سامان خریدنے کے لئے محفوظ رکھے اور بدنصیب ہے وہ شخص جو اس کرنسی کو اپنی تعریف سننے کے لئے دنیا میں خرچ کر گیا کیونکہ اس کے بعد انسان کے پاس رہنے کے لئے جہنم کے سوا کوئی اور جگہ نہیں بچے گی تراش خراش باغبانی کا یہ قائدہ ہے کہ پودوں کی تراش خراش سے وہ وقتی طور پر کم ہو جاتے ہیں مگر پھر تیزی سے بڑھتے ہیں بعض وقت پودے کی کسی شاخ پر کیڑا لگ جاتا ہے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے کہ کیڑا اور نہ پھیلے یوں پورا پودہ بچ جاتا ہے اور وہ شاخ بھی دوبارہ بڑھنے لگتی ہے یہی اس دنیا میں مسائب و عالم کے آنے کی ایک اہم وجہ ہے یہ مسائب و عالم وقتی طور پر انسان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں اس کی ترقیق عمل رک جاتا ہے تاہم یہ مسائب اکثر حالات میں آرزی ہوتے ہیں چنانچہ یہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن انسان کی قوت برداشت حوصلے اور حمد تجربے اور معلومات کو بڑھا جاتے ہیں ایسا انسان دوبارہ زندگی کے میدان میں جب قدم رکھتا ہے تو پہلے سے کہیں زیادہ ترقی کرنے کا اہل ہو جاتا ہے تاہم انسان چونکہ درختوں سے مختلف ہے اس لیے فطرت کے اس راستے میں اسے ایک کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ مشکل حالات میں خود کو مایوس ہونے سے بچائے اور مستقبل کی امید پر اپنے حوصلے کو بلند رکھے وہ مشکلات کے سمندر میں امکانات کے ساحل پر نظر رکھے مگر اکثر لوگ مشکل حالات میں گھر کر منفی سوچ کو اپنی نفسیات کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ ایک عارضی نقصان کو اپنی زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں وہ وقتی ناکامیوں سے گھبرا کر اپنے مستقبل سے مایوس ہو جاتے ہیں جس کے بعد ان کا جسم ترہا ترہا کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور ان کی نفسیات مستقل طور پر منفی ہو جاتی ہے یہ دونوں چیزیں ان کی قوت عمل کو موت تل کر دیتی ہیں یوں بجائے ترقی کرنے کی وہ لوگ زندگی میں ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مسائب کی درست نویت کو سمجھ لیا جائے کہ یہ ہمارا حوصلہ اور تجربہ بڑھانے آ رہے ہیں تو ان کو ہم ترقی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں نہ سمجھیں تو زندگی کا روک بنا لیتے ہیں گناہ اور اختلافات گناہوں کی طرف لے جانے والا ایک بہت اہم عامل یہ ہے کہ انسان اپنے اندر انانیت کا ایک پہلو رکھتا ہے وہ چیزوں کو اپنے زاویے اور ذہن کے لحاظ سے دیکھتا ہے جب کسی معاملے میں ایک دفعہ اس کی رائے قائم ہو جائے تو پھر وہ دوسروں کو یہ حق دینے کیلئے بارہا تیار نہیں ہوتا کہ وہ اس سے اختلاف کریں اور اگر کوئی شخص اختلاف کرنے کی جرت کر لے تو پھر انسان غصے اور نفرت کا شکار ہو جاتا ہے اس حالت تک پہنچنے کے بعد انسان کی انا اسے اس بات پر اُبھارتی ہے کہ وہ اختلاف کو اناد تک پہنچا دے وہ اختلاف کرنے والے کو دشمن سمجھے اس کو بدنام کرے اس پر الزام لگائے اس کی طرف ایسی باتیں منصوب کرے جو اس نے نہیں کہیں اس کو دوسروں کی نظر میں گرانے کی کوشش کرے یہ رویہ سر تسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا رویہ ہے اور گوھر کیا جائے تو یہ سب سے بڑھ کر شیطان کا رویہ تھا اسے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم ملا تو اس کی انانیت جاگ اٹھی وہ تکبر کا شکار ہو گیا اور آخر کار وہ اللہ کی خلاف سرکشی اور بغاوت پر آمادہ ہو گیا شیطان یہی کام اب انسانوں کے درمیان کرتا رہتا ہے وہ انسانوں کی اس کمزوری سے واقف ہے کہ انسان جب ساتھ رہتے ہیں تو بہرحال ان میں اختلاف ہو جاتا ہے وہ اس اختلاف کو ہوا دے کر غصے اور انتقام میں بدل دیتا ہے جس کے بعد انسان اللہ کی ہر حد پامال کر کے سرکشی اور فساد کا باعث بن جاتا ہے اس اختلاف کی ایک نمائیہ مثال ساس بہو کا وہ جھگڑا ہے جو ہمارے ہاں اکثر گھروں میں معمول بن گیا ہے خاندانی نظام میں جب ایک لڑکی کسی مرد سے بیعہی جاتی ہے تو وہ بالعموم الہدہ رہائش اختیار نہیں کرتی بلکہ سسرال میں آ کر رہتی ہے ایک مختلف محول سے آنے والی اس لڑکی کا سامنا ایک نئے محول سے ہوتا ہے ایک دوسرے کی آدات اور روئیوں کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہوتی پھر ہر شخص کی اپنی تلچیحات ہوتی ہیں اپنی خواہشات ہوتی ہیں یوں اختلاف کی بنا پڑ جاتی ہے یہ اختلاف فطری ہے اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ صبر اور برداشت ہے ایجسمنٹ اور افو درگزر کا راستہ ہے مگر لوگ اس حل کی طرف آنے کے بجائے فوراً اپنی مرضی کے مطابق معاملات کا رخ پھیرنا چاہتے ہیں بدگمانی شروع ہو جاتی ہے تجسس سے کام لیا جاتا ہے غیبت اور بہتان کو راہ مل جاتی ہے عدل و احسان کو ایک کونے میں رکھ دیا جاتا ہے جس کے بعد نہ صرف گھر کا سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کی حدود کی نافرمانی کا کھلا مظاہرہ شروع ہو جاتا ہے ہم جب توبہ اور خود احتسابی کا عمل شروع کریں تو اس بات کا بھی جائزہ لے لیں کہ ہم اختلاف کی حالت میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں ہر اجتماعی موقع پر بہرحال اختلاف ہوگا مگر ایسے میں کبھی انانیت کو سر اٹھانے نہ دیں اختلاف ہو بھی جائے تو کبھی عدل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں بلکہ ہر تلخی کو احسان کی مٹھاس سے ختم کر دیں جہنم کی قید میں پچھلے چار گھنٹے سے اپنے ہی گھر کی سٹڈی میں قید ہوں میں عشاء کی نماز پڑھ کر یہاں آیا تھا اور اپنے بچے کی دراندازی سے بچنے کے لیے دروازہ لوک کر دیا تھا دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش میں لوک ٹوٹ گیا دروازہ توڑنے سے بچنے کے لیے میرے گھر والے اور میرے دوست پچھلے چار گھنٹے سے کسی چابی والے کی تلاش میں ہیں مگر بے سود بھوک پیاس اور اس قید میں جو سب سے بڑی دریافت میں نے کی ہے اور جسے اس وقت میں تحریر کر رہا ہوں وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں پس چکھو عذاب کا مزہ جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا آج ہم بھی تمہیں بھول چکے ہیں اور چکھو ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ اپنے عمال کی پاداش میں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر چودہ ہے اسی سورت کی آیت نمبر بیس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اس میں دھکیل دیے جائیں گے اپنے ہی گھر میں اور اس احساس کے ساتھ کہ میرے گھر والے رشتہ دار اور میرا عزیز دوست زیا مسلسل مجھے یاد رکھے ہوئے اور مجھے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے لئے یہ قید کاٹنا آسان ہے مگر مجھے یہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ جہنم میں قید ان لوگوں کی بے قسی کا کیا عالم ہوگا جن کو جہنم کے قید خانے میں بدترین عذاب دیے جا رہے ہوں گے یہاں سے نکلنے کی واحد امید اللہ کی ذات ہوگی مگر اللہ انہیں بھول چکا ہوگا اب رہے جہنم کے دروازے تو ان پر جہنم کے وہ سخت گیر داروغہ تائینات ہوں گے جو ان کے باہر نکلنے کی ہر کوشش ناکام بنا دیں گے کاش انسان اس دن کی آنے سے قبل جہنم کی اس مایوسی اور اس کے عذاب کی شدت کو سمجھ لیں کاش قید خانے میں جانے سے قبل لوگ خود کو اس قید سے چھڑا لیں